بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں میرا نین ٹارگٹ جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایز ایٹیچر کام کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے لیے مگر ایز ایٹیچر کام کرنا چاہتے ہیں ہماری الیجیبیلٹی کیسے بن سکتی ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں بہار پڑھانا ہے پاکستان سے نکل کے باہر جانا ہے اور باہر پڑھانا ہے مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ ٹیچر ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا یہ جنرل ویڈیو ہے میں آپ کو پورے دنیا میں آپ لوگوں کے پاس جتنے آپشن ہیں سب بتاؤں گا اس لیے آپ تمام لوگوں نے انتہائی غور سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اپنی کنٹرگ انتخاب کرنا ہے فائنالائز کرنا ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جنرل ویڈیو ہے سپیسیفک نہیں ہے تو لہٰذا میں نے کوشش کیا کہ آپ لوگ اپنی پسند کے ممالک میں جا کر اپنے اس ٹیچنگ پروفیشن کا آغاز کر سکتے ہیں کیونکہ نارملی اس کے لائسنسنگ انوالف ہوتی ہے سرٹیفکشن انوالف ہوتی ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو یہ میں بریف آپ کو دے دوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ ہی کر لیتے ہیں اور اس کے لیے مجھے سپیسیفکلی اس کو الگ سے بریف کرنا ہوتا ہے تو میں ویڈیو ازارے کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو ایک پکچر کلیر ہو کہ تمام لوگوں کو جو ویڈیو پر دیکھنے آتے ہیں چینل پر دیکھنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک اچھا کام ہو جائے نمبر ایک کیا آپ لوگ پاکستان سے باہر پڑھا سکتے ہیں اگر آپ ٹیچر ہیں پاکستان میں یا آپ ٹیچر ہیں انڈیا میں یا آپ ٹیچر ہیں کسی بھی ممالک مبلک میں اس کا جواب ہے ییس آپ کو انکار نہیں ہے آپ پڑھا سکتے ہیں اب پاکستان سے اگر ہم ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا ٹارگٹ فائنل کرنا ہے ٹارگٹ فائنل کے اندر اگر آپ کیونکہ آپ ایشیان ہیں اگر آپ نے ایشیا سے اپلائے کرنا ہے ایزا ٹیچر تو آپ کہاں کہاں کر سکتے ہیں ایشیا کے اندر ٹارگٹ نمبر ون تو اس میں آتا ہے نمبر ون پہ چائنہ چائنہ میں ٹیچرز کی بہت ڈیمانڈ ہے سیلری بھی اچھی ملتی ہے اس کے بعد جپان جپان میں بہت ڈیمانڈ ہے سیلری بھی اچھی ملتی ہے اس کے بعد ہے ساؤتھ کوریا بہت ڈیمانڈ ہے سیلری بہت ہی زیادہ اچھی ملتی ہے اس کے علاوہ تھائی لینڈ ہے جہاں پر سیلری اچھی ملتی ہے اور ویت نام ہے سیلری اچھی ہے یہاں پر بھی اس کے بعد آپ آجائیے سیکنڈ ریجن کے اندر جو ہے یورپ یورپ میں آپ کہاں اپلائے کر سکتے ہیں یورپ میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ جرمنی آپ اپلائے کر سکتے ہیں سپین، اٹلی، فرانس، اینڈ پولینڈ تو یہ پانچ امالک جو ہیں وہ آپ کو اپرچنوری دیتے ہیں کہ آپ وہاں پر ایز اٹیچر پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ میٹلیز کی بات کریں گے کہ مجھے ایز اٹیچر اپلائے کرنا ہے تو یہاں پر ہے یو اے ای، قطر، سعودیہ، عربیہ، امان اس کے بعد لاتین امریکہ جو ساؤت امریکہ ہے اگر وہاں پر اپنے اپلائے کرنا ہے تو آپ کے لیے کنٹریز نکل کر آتی ہیں برازیل، کولمبیا، چلی، میکسیکو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروسس کا آغاز کرنا ہے آپ نے ان تمام میں سے کوئی ایک کنٹری، دو کنٹریز سیکھ کر لیں آپ سب کو بھی کر سکتے ہیں مسال ہے لیکن ٹارگٹ، مارکٹ سمجھ میں آگئی کہ یہ وہ ممالک ہیں یہ وہ ایریا ہے جہاں پر مجھے اپنی جوب اپلائے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے؟ ویزا اور ور پرمٹ کی طرف آپ نے رجحان کرنا ہے اور ریکوارمنٹ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے کہ اس ممالک، اس ملک میں ویزا ریکوارمنٹ کیا ہے اور میں نے کیسے اپلائے کرنا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہو جائیں پھر آپ نے اپنی اپلیکشن پریپیر کرنی ہے اور ورچولی اپلائے کرنا ہے آپ نے سب سب ایریا کرنا ہے اپنی سیو بنانی ہے ایسا سیوی کے لیے ایک مسئلہ ہی آ رہا ہے کہ اگر میں کسی ایک بات کو کسی ایک ریجن کے لیے کہہ دوں آپ ہر جگہ نے پکڑ لیا کریں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے آپ کے مو اسے نکل کہتا ہے ایٹی ایس تو ہم نے ایٹی ایس پکڑ لیا یا آپ نے کہہ دا ہے ایورو پاس تو ایورپاس پکڑ لیا یا آپ نے کہا دا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو 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 ریجن ہے اس کے مطابق آپ نے کام کرنا آپ यوےئی کے لیے قطر کے لیے ٹھیکیڈی کے لیے براہزیل کے لیے یورپ کے لیے چینہ کے لیے ٹھوٹا سا فرق ہوگا اس فرق کو دماغوں پرنٹنا ہے اور ہماری ٹیم جو ہے اس فرق وہ خاتر و رکھتی ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب آجائیے اس کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے اضافی کہ آپ اور مولین پر پڑھا سکتے ہیں سب سے پہلے دو سیٹیفکیشن ہیں اس کے اندر T E F L ہے ٹھیک ہے اور یا پھر T E S O L ہے For teaching English As a T E F L T E O S L certification Is often required یہ دو certificates ہوتے ہیں جب آپ کو required ہوتے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ This is You can say License To teach in that countries تو یہ آپ سے وہ مانگ سکتے ہیں بلکہ مانگیں گے آپ یہ دماغ پر کھلی مانگیں گے آپ سے ٹھیک ہے نا بہت سارے والد نہیں مانگیں گے میں نے آپ سے کہا نا سب کی چیز سب کیلئے ایک بات نہیں ہوتی ہے کیا پتہ UAE میں نہ مانگیں Qatar میں نہ مانگیں Saudi میں نہ مانگیں Oman میں نہ مانگیں جہاں مانگیں گے وہاں کہہ رہا ہوں اس کے بعد آپ کی جو documents ہیں اس کی equivalency دیکھنی پڑتی ہے آپ جو کہتے ہیں میں PhD ہوں میں Masters ہوں تو country کہہ سکتی ہے کہ مجھے آپ کی equivalency چیک کرنی ہے in my country if you are if you are PhD if you are Masters تو ہو سکتا ہے کہ Masters کی requirement مانگی گئی ہو تو آپ سے equivalency مانگی جا سکتی ہے دماغ میں رکھیں اس کے بعد جوب سرچ پلیٹ فارم جوب سرچ پلیٹ فارم کے اندر آپ کو یہ پلیٹ فارم دیے جا رہے ہیں یہاں پر TES ہے Tech Away ہے International School Review List جوب اپننگ ہے اس کے علاوہ آپ اور جو باقی جو recruitment ایجنسیز ہیں اس کے اندر بھی جو education side وہ دی جا رہی ہیں اس کے علاوہ application documents کے اندر آپ کو جو لگانا ہے آپ کو میرے بتا دیا کہ آپ کی proper CV ہونی چاہیے cover letter ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس recommend آپ نے submit کروانے reference obtained strong letter of recommendation from previous employers or colleagues reference letter ہونا چاہیے interview and contacts اس کے علاوہ آپ کا interview اس کے لئے آپ کو interview دینا ہے اس کے علاوہ additional جو چیزیں ہیں وہ آپ کی language آپ کو جس country جا رہے ہیں اس کی basics آپ کو آنی چاہیے اگر آپ german جا رہے ہیں تو german language france جا رہے ہیں french یا آپ کوئی بھی ہو تو آپ کو basics پتھانے چاہیے آپ کی صحت کے بارے میں certification آپ کے پاس آنی چاہیے vaccination آپ کی complete ہو financial آپ کی cost of living اس کے پر target ہونا چاہیے کہ اہامہ جا رہی ہو میرے سیلری ہوگی میرے چاہیے جب آپ کے پاس تمام چیزیں ہوں گی تو اگر آپ خود کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جگہیں ہوں گی جو میں آپ کو نیچے دے دوں گا comment box کے اندر بھی وانے لے کر آپ پر ورکنگ کر اپلائے کر اپنے لئے اگر آپ یورپ پر 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 رہے ہیں تو خود خیال کرنا چاہیے ان تمام پر 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 اگر آپ رفتہ کریں گے تو ہم ریجن وائز پر 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 اگر سب میں ڈال دو تو یہ میکا پلٹینیم پر بن جائے گا صرف ایشیا کرنا ہے صرف یورپ کرنا صرف ایڈلیس کرنا صرف لٹین امریک کرنا صرف افریو کرنا افریقہ میں بھول گیا تھا افریقہ کہنا ساؤت افریقہ کینیا اور مراکو جو ہے وہ آپ اپر اپر جنوٹی دیتے ہیں تو ازارش یہ ہے کہ اگر آپ ٹیچنگ میں ہیں تو ہم لوگ جو اکثر اوقات کہتے ہیں کہ تمام چیزیں میں پوری نہیں کروں گا پھر بھی ٹیچنگ کرنی ہے تو اس کے لئے جو یہ ویڈیو ہے میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو بلیٹ پانٹ بتا دوں اور کوشش کروں کہ اس کی معلومات جو بول رہا ہوں تو یہ تمام کا تمام سکرپٹ ہے یہ ڈسکرپشن باکس میں آجائے تاکہ کہ کوئی جلدی ہوئی ہے بولنے میں تو آپ اس کو ریسرچ کر لیں تو آپ کہ سکتے ہیں فر ایک خاص سوال آسکتا ہے کہ تی ای 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 تو اس کے لئے گزارش یہ ہے کہ آپ کپی کیجئے اور اس کو آپ گوگل میں لے جائیں خوب پڑھئیے کہ اس ای کیسے ملتا ہے کتنا فیس ہے اس کی اور کب ملے گا میں ای ای پاکستان میں کیسے ہوگا یہ تمام چیزیں مل جائیں اگر آپ نے نہیں ہو رہا سمجھ کچھ آرہی تو پھر میں اس پر الگ سی ویڈیو ناؤں گا تاکہ آپ میں پراپرلی انصاف کے ساتھ پریفیلی دیو اگری بلیم تین شایل اللہ آمس